بسم اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا قیبت للمتقین و الصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمسلین وعلائی وآحل بیتی وآسفہی جمعینا مابا قال اللہ منان في کتاب القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقیم الصلاح وعاتو الزکاہ صدق اللہ علیہ وسلم ہمم صام Jugمالاج وعلم والسلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزق قرآن مجید میں شارف رمائتے ہیں تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نماز اور زکاة دین اسلام کی دو بنیادی اقائی ہیں دو بنیادی پلرز ہیں دو بنیادی ستون ہیں ان دونوں کی آدائیگی بروابت کرنا شریعت نے حکم دی ہے زکاة اگر دیکھا جائے تو تعلیم دو قسم کی ہیں ایک تو زکاة المال ہے جو اپنے مالوں پر دینا ہے اور مال کن کن اموال پر دینا ہے شاہ سید علیہ الرحمن فغلہ ود میں تفصیلاً بیان کیا فرمایا ہے مادنیات نباتات اور حیوانات تین چیزوں پر اور اس کے حالے ہر ایک علق علق نصاب بیان فرمایا اور تیسری چیز ہے دوسری چیز زکاة الفطر زکاة الفطر کیا ہے اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو سے قبل گوش گزار کیا جا چکا ہوں جس میں صدقہ الفطر کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فلسفے بیان فرمائے اور کتنا آدھا کرنا ہی وہ آپ کو بیان کیا سابقہ ویڈیو شاید آپ کو آپ نے دیکھ لی ہوگی باقی ابھی بیان یہ کرنے ہیں کہ زکاة الفطر آپ نے کب دینا ہے حضرت شہزید محمد مصطفیٰ اللہ مرکدوہو اللہ مقام فرماتے ہیں زکاة الفطر آدھا کرنے کا جو وقت ہے وَحِيَا بَجَبَتْهِنَا رُوْيَدِ حِلَالِ شَعْوَال جیسے آپ شاوال کا چاند دیکھیں اسی وقت آپ پر یہ زکاة الفطر واجب ہو جاتا ہے اور اس کی وجود کے حوالے سے اب آپ نے شروع میں فرمایا اس عبارت کے وَحِيَا وَاجِبَتْهُنَ وَحِيَا وَجَبَتْهِنَا زکاة الفطر واجب ہو جاتا ہے اور کن کن پر وہ تفصیل سے پہلے باہر کی جا چکا ہے اور وَقَانَ وَقْتُو اِخْرَاجِهَا آپ نے دینا کب ہے وَقَانَ وَقْتُو اِخْرَاجِهَا جسے شاول کے چاند نظر آیا عید کے عید کا اعلان ہوا عید کے اعلان ہوتے ہی آپ پر یہ زکاة الفطر واجب ہو جاتا ہے اور ادھر سے لے کر الہ سولات العید عید کی نماز تک آپ پر یہ لازم ہے عید کی نماز تک آپ نے زکاة الفطر ادا کرنا ہے وَيَجُزُ تَقْدِيمُهَا فِي شَهْرِ رَمْضَان اگر آپ چاہے رمضان کی یقین دو چار پانچ تاریخ کو کسی بھی وقت اگر اگر زکاة الفطر ادا کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتا ہے یہ جائز ہے وَلَا يَجُزُ تَعْخِرُهَا إِلَى سَلَاتِ الْعِيدِ سَلَاتِ الْعِيدِ سے آپ زکاة الفطر کو تاخر نہیں کر سکتا إِلَّا لِزَرُورَتِين مَگر کسی ضرورت کی وجہ سے کا انتظار المستحیق جیسے کہ آپ کسی مستحیق کے انتظار میں ہیں وَغَيْرِيَ وَلَا تَعْخَرَت وَجَوَ الْقَضَعُ اگر آپ تاخر کر گئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ ٹائم گزر چکا آپ دینے کے کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ بطول قضاء فطرہ ادا کریں گے اس کے بعد کتنا ادا کرنا ہے تو شاہ سید علی رحمہ نے جو کچھ فقال احمد بیان فرمایا تھا اس سے قبل ویڈیو میں آپ کو بیان کیا سوائی تام ادا کرنا ہے اور سوائل کے جو تیل مقدار مختلف فقہ نے اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے کسی نے نو ری تیل کا بولا کسی نے آٹھ ری تیل کا بولا کسی نے ساڑھے پانچ ری تیل کا بولا اس کے تفصیل پہلے بیان کیا جا چکا ہے پھر آپ نے ایک دینہ کس کو ہے زکاة الفطر آپ نے اب آدھا کس کو کرنا ہے تو شاہ سید علی رحمہ نے فیقال احمد بیرشات فرمایا کہ آپ نے یہ جو صدقت الفطر ہے وَأَنَّ مُسْتَحِقُهَا الْأَسْنَافُ السَّمَانِيَا یہ اسناف سمانیہ آٹھ قسم کے جو مساریف ہیں آپ نے ان کو آدھا کرنا ہے اَلْمَذْكُورَةُ جو یہاں پہ پہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یعنی آٹھ مساریف زکاة وَلَا يَجُزَا يُوتِيهَا پھر یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے زکاة اپنے بائی جو غریب ہیں یا آپ کا والد صاحب جس سے آپ آبالعالد کہیں بیٹر ہے کسی دوسرے شہر میں موجود ہیں اور والد صاحب غربت کی زندگی گزر رہے ہیں یا آپ کا بیٹر جس کو آپ نے گھر سے نکال کر غربت کی زندگی گزر رہے ہیں یا ایسا کوئی ہے جو جس کے نفقہ آپ پر لازم ہے تو شایسیت علی الرحمن نے فرمائے وَلَا يَجُزَا يَوْتِيهَا مَنْ وَاجَبَتْ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے ان لوگوں کو آپ زکاة الفطر آدھار نہیں کر سکتے ان کو نہیں دے سکتے کل والدین والاجداد جسے کی والدین یا دادا والاولاد والاحفاد اور اسی طریقے سے آپ کی اولاد اور آپ کے پوتے وغیرہ وَلَوْتُغُلُو فِي الْعُلُوِ وَالصُفُو اگرچہ یہ اوپر چکو چل جائے یعنی چکو یعنی باپ دادا پر دادا کی طرح چل جائے یا پوتا پر پوتے کی طرف چل جائے آپ ان کو زکاة الفطر آدھار نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک اور ایک مسئلہ ہے آپ نے اپنے رجیزداروں میں سے شاہدی علی الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو زکاة ہے وَيَسْتَحِبُ وَيَخْتَسَ بِهَا الْعَقَارِيْ سُمَلْجِرًا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس صدقہ الفطر کو آدھار کرنے میں اپنے آقاری کو مثال کی طرف پر آپ کا بہن ہے آپ کے بہن کسی غربت کی زندگی گزار رہی ہیں شوہر کا انتقال ہو چکا ہے چھوٹے یتین بچے ہیں اس کو کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں تو آپ پر یہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ زکاة و زکاة الفطر اور باقی زکاة آپ اپنے بہن کو ادا کریں اسی طریقے سے جو آپ کے قریبی جو رجیزدار ہیں ان کو ادا کریں اگر قریبی سارے عربہ بمتمول ہیں یا متوسط ہیں تو اس صورت میں آپ زکاة الفطر ان لوگوں کو دے جو آپ کے پڑوس میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں بیوہ ہیں یتین ہیں جو نادار ہیں ان کو آپ زکاة الفطر علا کریں اور ایک مسئلہ جو جنرلی ہمارے درمیان موجود ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک غریب کو تقریب تمام محلجات میں ہے اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک محلے میں کوئی غریب خاتون ہے بیوہ ہے اور اس خاتون کو تقریب تمام محلے والے بھیترہ دیتے ہیں اس کے پاس کم سے کم آٹھ دس لگ روپے بنگ میلنس ہیں زکاة الفطر جو سال دوہزر چوویس کے لئے تعین ہوا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اناسی روپے اس خاتون کے پاس پچھلے سال کے فطرہ زکاة وغیرہ موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے یہ خود صاحب نساب ہے اس پر خود زکاة لازم ہے شاہ سید علیہ الرحمن نے فرمایا وَلَا يَلْزِمَ عَيُنْ قَسَمَ صَدَقَةَ عَلَى جَمِيلَ اسْنَافِ اسنافِ ساماریہ میں سے آپ مغریب مسکین کو الگ فقیر کو الگ عاملین کو الگ ہر ایک کو الگ الگ دینا ضروری نہیں ہے بَلْ يَجُزَ يُعْتِيَهَا فَقِيرًا وَاحِدَتًا اگر آپ فقیرًا وَاحِدًا اگر صرف ایک فقیر کو عبادہ کریں لا باسب ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَلَا بِعَيْنْ يُسْتَغْنَا لیکن کیا ہو بِعَيْنْ يُسْتَغْنَ الْفَقِرُ بِصَدَقَةِ اگر آپ کے صدقے سے فقیر امیر ہو جائے لَاكِنْ لَا يَجُزَ يُعْتِيَهُ بَعْدَلْغِنَا آپ اس کے پاس کوئی نساب نہیں تھا اس کے پاس ایک روپے نہیں تھے غریب تھے فقیر تھے اس فقیر یا فقیرہ کو اس غریب کو اس بیوہ کو آپ نے زکاة دینے کے بعد زکاة المال یا زکاة الفطر دینے کے بعد اس کے پاس اتنا زکاة جمع ہوا اس پر خود زکاة لازم ہوا وہ صاحب نساب ہوا صاحب نساب ہونے کے بعد شاہ سید علی الرحمہ فرماتے ہیں لَا يَجُزُ جائز نہیں ہے اَنْ يُعْتِيَهُ کی آپ اس فقیر یا بیوہ یا غریب کو زکاة دے بعد الغینہ خود نساب کا مالک ہونے کے بعد وَلَوْزَا لَغِنَاهُ يَجُزُ اگر اس مال کو صرف کر کے خرچ کر کے ختم ہو جائے تو اس کے غینہ چلے جانے کے بعد ماداری کے ختم ہونے کے بعد اس کو زکاة دیا جا سکتا ہے تو زکاة دینے کے لئے شرط یہ ہے کہ ہم زکاة دیتے ہیں وقت غریب غربہ کو دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی مال ہے کی نہیں ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو پیچھے سر غریب تھے یا سالوں سے غریب تھے جس کو باربان زکاة دیا جاتے ہیں ان کے پاس بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ بینگ بیرنس بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن لوگوں عام معاشرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لا يسألون الناس الہافا وہ شرم کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں تو ان سفید پوشوں کو تلاش کر کے زکاة الفطر ان لوگوں کو ادا کرنا سب سے اولا طریقہ ہے فیلس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو معاشرہ جس چیز کی طرف تشکیل دیا ہوا ہے کہ ہم تمام پورے پاکستان میں جہاں جہاں نربخشی بچتے ہیں پاکستان انڈیا دونوں میں جہاں جہاں نربخشی بچتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے زکاة مال کو اور زکاة الفطر کو جمع کر گئے اپنے مدرسے کے مکتب میں رکھیں ہر مکتب والے ہر مدرسہ والے اس وقت کم زکاة 12 لکھ 15 لکھ 20 لکھ سے لے 50-60 لکھر کروٹ تک کے مالک زکاة مال کے حوالے سے یا زکاة کے حوالے سے شاسید علی رحمہ نے جو اصول فرمایا فرض شخصی جو قانون فرض شخصی جیس طرح سے کمپونی ایک فرض شخصی ہے اسی طریقے سے اس مکتب کو اگر فرض شخصی آپ قرار دیا جائے اس فرض شخصی کے پاس اگر مقدار نساب موجود ہے مثال کہ بواہ کو تنخواہ دیتے ہیں بواہ کو دینے والے تنخواہ کے حوالے سے بھی دو باتیں ذکر کرتا چلوں عام طور پر ہمارے ہم سب سے جو معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ ہم ان پیسوں کو جمع کر کے دس لکھ بارہ لکھ پندرہ لکھ بیس لکھ بینگ میں رہتے ہیں پھر اس کے منافق کو سوت کو ہم اٹھا کے باہ کو بطور تنخواہ دیتے ہیں باقی جتنے بھی رقم ہے بینگ میں ہمارے محفوظ دیتے ہیں باہ کو سوت دیتے ہیں اور دوسرا جو ہم جو کمی کرتے ہیں کہ زکاة المال کو آگے تقسیم کرنے کے غریب غربہ حقداروں کو دینے کے بجائے مدرسے میں جمع کرتے ہیں اور مدرسہ صاحبی نصاب بن چکا ہوتا ہے پھر مکتب صاحبی نصاب بننے کے بعد ان کو مزید دینا رواہ یا نہیں یہ ایک شریعہ مسئلہ ہے میرے نجدیک خطہ نہیں ہے مناسب نہیں کیونکہ یہ مقدار نصاب کا مالک بن چکا ہے جب تک اس نصاب کو وہ فنہ نہ کرے سال کے اندر اس نصاب کو فنہ کر کے اس کا غنہ زائل نہ ہو جائے تب تک ایسے مکتب کو محلہ مکتب کو دینا رواہ نہیں ہے سب سے زیادہ حقدار جو زکاہ دینے کے لیے دینی ماداری سے شباشی ادارے ہیں مرکزی دار علم صوفیر نوربخشہ خطلو حقدار ہیں سب سے زیادہ اور اس کے بعد مرکزی شاہ حمدان ہے مدرسہ شاہ سیند محمد دربخشہ دمسم اور اسی طریقے سے مدرسہ شاہ حمدان شیگر ہیں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں شباشی ادارے ہیں ایک اصول بیان فرمایا ہے اگر آپ کو کوئی ایسا ایماندار ایسا شخص آپ کو ملے جس پر آپ یہ اعتماد کر سکتے ہو کہ میرا جو زکاہ ہے یہ بندہ اصل حقداراں تک پہنچائے گا تو ایسے صورت میں آپ اپنے زکاہ دین مال اس شخص کے حوالہ کریں کیونکہ شاہ سیند علی الرحمہ نے فرمایا وَاِن لَمْ يُوجَدِ لِيُوْسَلَحَا لِيُوْسَلَحَا لِعَنَّهُ يَعْرِفُهُمْ کیونکہ وہ شخص ان تمام لوگوں کو جانتا ہے بہتر طریقے سے جانتا ہے اور الحمدللہ نربخشی دنیا میں صوفیان نربخشی دنیا میں پہلی دفع خبر و مرکز پر یہ نظام رائچ دیا جا چکا ہے اور الحمدللہ اس نظام کے تحت پچھلے سال تقریباً سو ڈیٹھ سو کی قریب مستحقین کو اس سال تقریباً ڈیٹھ سو دو سو کی قریب مستحقین کو باقیدہ ریلیف کے طور پر ایدی کے طور پر مختلف طریقے سے فیننشل تعاون کر رہے ہیں اور دیگر مختلف علاقوں میں پاسماندہ علاقوں میں موجود مدارس کے مدارسین کے لئے باقیدہ مالی معاونت کر رہے ہیں اور تمام مستحقین تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں خصوصاً تعلیف قلوم کے حوالے سے جو ہمارے بچے غربت کی وجہ سے دیگر آگے پیشے بٹک جاتے ہیں اور دیگر ایریوں میں چلے جاتے ہیں ان تمام بچوں کو مالی معاونت کرنے کے لئے مرکزی یہ سسٹم باقیدہ تقریباً دو تین سالوں سے باقیدہ مضبوط انداز میں کام کر رہے ہیں یہ پیدارہ قائد ملت مولانا رستم علیہ انجم صاحب چلا رہے ہیں آپ کے نگرانی میں کافی سارے معتمد لوگوں کی باقیدہ ٹیم بنی ہوئی ہیں اور الحمدللہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ زکاة الفیدر سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتداروں میں جو غریب غربہ ہیں بیوہ یتین مسکن ہیں جن کے پاس مالی طور پر جو مالی طور پر کمزور ہیں ان کو ادا کریں اگر ایسا نہ ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں اگر پڑوسیوں میں نہ ہو تو پھر اس کو جمع کر کے کسی مستنت شخصیت کے ہاتھوں میں دے دیں یا مستنت اداروں میں دے دیں جہاں پر شباشی طلبہ موجود ہوں اور وہ دین کی تعلیم سکھ رہے ہوں دین کو فیلانے والی طلبہ ہوں ان کو ادا کریں تو اللہ تعالی ہماری فطرات کو ہمارے صدقات کو قبول فرمائیں گے اور دنیا آخرت میں ہمیں سرخ رویتہ فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ